جب پیدا ہوئی تو گھر میں سوک منایا گیا ایک سال واد پتا کا بھی دھیان تھو گیا اور سگی ماں نے بھی ان کے چاکو مار دیا اور سیوانی کماری نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گجارہ کیا آپ سیوانی کماری کی جب یہ کہانی سنو گے تو آپ کی بھی روح آپ جائے گی دراصل دوستو گاؤں دیہاز سے نکل کر آئی سیوانی کماری نے بگ بوس اوٹی ٹیری میں حصہ بنا لیا ہے آپ کو بتا دیں سیوانی کماری کافی چرچہ میں آ گئی ہیں اور لوگ ان کی تعریف کرتے نہیں تھگ رہے ہیں جندگی میں کتنا کچھ سہ کر پہنچی سیوانی کماری نے پہلے ہی دن سیوانی کماری نے اسٹیج پر لوگوں کے دل میں جگہ بنا لی ایک ٹھیٹ گاؤں کی لڑکی جو ابھی سہر کی کوئی بھانسہ بھی نہیں بول پاتی اور اس نے دیش کے اتنے بڑے ریالٹی سو میں اتنی بڑی جگہ بنا لی دراصل دوستو کانپور کے ایک چھوٹے گاؤں سے ایک لڑکی نکل کر آتی ہے اس کا نام سیوانی کماری ہوتا ہے دراصل دوستو جب سیوانی کماری کا گھر میں جنب ہوا تو ان کے گھر میں خوشی کی جگہ ان کے لیے بہتی زیادہ برا بھلا کہا گیا کیونکہ اس سمیں سیوانی کماری بہتی چھوٹی بچی تھی جب سیوانی کماری ایک سال کی تھی تب ان کے پیتا جی ختم ہو گئے اور جب سیوانی کماری نے پڑھنے کی اچھا جاہر کی تو ان کے ممی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو ان کو پڑھا پاتی تو سیوانی کماری نے گاؤں کے ہی لوگوں کے گھر میں کام کر کے سیوانی کماری نے اپنے پڑھائی کو جاری رکھا اور کچھ دن بعد سوسل میڈیا پر اپنا ویڈیو ڈالا جس کی بجائے سے ان کی بھانسہ کی بجائے سے اور ان کے بولچال کی بجائے سے ان کا ویڈیو بائرل ہو گیا جس ویڈیو کی بجائے سے سوسل میڈیا پر ان کو خوب جیدہ فالور ملے اور آج وہ دن ہے کہ سیوانی کماری بگ بوس اوٹی ٹھری کا حصہ بنی ہے ویڈیو بیل آپ سیوانی کماری کے بارے میں کیا بولنا چاہوگے اپنی رائے کمینٹ میں جائے ہوتے ہیں